اگر کوئی تبدیل ہی آئے گی تو اسی ایوان کے اندر سے آئے گی اور جو بھی آئے گا اسی ہاؤس کے اندر سے آئے گا وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم چور ٹھہرے اور وہ ولی لیکن ان ولیوں کا وزیراعظم نے ذکر نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ جب فوج اور عدیہ پر کوئی کرٹسزم ہوتا ہے تو سب کٹھے ہو جاتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کی باری آتی ہے تو سارے ہی اپنی چھوڑیاں جو ہیں وہ تیز کر لیتے ہیں اکاؤنٹیبلیٹی کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے جس میں صرف پولیٹیشنز ہی کو نشانہ نہ بنایا جائے بلکہ فوج اور عدلیہ کی بھی اکاؤنٹیبلیٹی ہو آج اسی موضوع پر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کیا وزیراعظم ہالی ووڈ میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے انجیلینا جولی کی جو آفر ہے اس کے لیے دستیاب ہوں گے یا نہیں اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلامباد سٹوڈیو میں موجود ہیں تصنیم قریشی صاحب جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایاز صادق ایمینے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے روف کلاسرا جو ایڈیٹر ریپورٹنگ ہیں دن نیوز کے آپ تینوں کا پروگرام ریپورٹر میں شرکت کا شکریہ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں آج وفاقی وزیر اطلاعات کمر زمان کائرہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کچھ ایسی باتیں کی جس سے لگتا ہے کہ جو آٹھ اور دس بجے انکر بیٹھ کے حکومت کی کرسیاں ہلاتے ہیں اس سے شاید حکومت کو کچھ خدشات لاحق ہوتے ہیں اور راتوں کو نین تھوڑی مشکل سے آتی ہے دیکھتے ہیں کائرہ صاحب نے اس بارے میں کیا کہا ہمیں تو خیر روز کئی دوست ہمارے رات کو فار کر کے سوتے ہیں پھر پتہ نہیں کس طرح ہم صبح بیٹھ جاتے ہیں آکے ان کی بڑے ارادے جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں تو ہمیں تو بہت ساری ڈیڈ لائنز دی گئی ہیں سوال یہ ہے کہ کانسٹیٹوشٹل مینز کے اوپر وضاحت کی ضرورت نہیں ہے نہ میاں صاحب کو وہ انہیں کہا ان کا حق ہے اگر وہ نہ بھی کہتے تو صورتحال تو وہی ہے اور ہم وہ اس پر رسپونڈ نہیں کر رہے لیکن اگر کوئی شخص اگر کوئی ادارہ اگر کوئی کوئی بھی شخص اگر بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اور وہ کہتا ہے برملا کہ پاکستان کے اندر غیر آئینی طریقہ کار غیر جمہوری طریقہ کار سے غیر پارلیمانی طریقہ کار سے کوئی تبدیلی کی بات کرتا ہے تو بھی ہیپ تو ریزنٹ یہ دیکھ کمر زمان کائرہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو کئی بار ڈیڈ لائنز دی جاتی ہیں تقریباً روز ہی ڈیڈ لائنز دی جاتی ہے اور اسی طرح کا ذکر وزیر آزم نے بھی اپنی ایک تقریر میں کیا آئیے دیکھتے ہیں مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں جب میں وزیر آزم بنا تو میں تاجر براہری کوئی تمہار پلے نہ چاہا کہا گیا کہ آپ کو تین مہینے مولا دیں پھر مجھے ایکسینشن دی کے اید مینے آگا پھر مجھے ایکسینشن دی کے چھ مینے آگا پھر مجھے ان چھ مینے آگا اور کرتے کرتے مجھے دھائی سال ہو گئے ابھی بھی میں ایکسینشن دی تو اس لیے ان کو آپ شرم آنی چاہیے اب ان کو غیرت آنی چاہیے کہ اس قسم کی پریڈکشن کیوں کرتے ہیں کہ آپ ملک کے فیوچر کے ساتھ لیتے ہیں یہ تھے وزیر آزم صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو ملک کے فیوچر کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس طرح کی ڈیڈ لائنز دیتے ہیں انہوں نے کچھ ولیوں کا ذکر بھی کیا قریشی صاحب آپ نے کائرہ صاحب کو بھی سنا وزیر آزم کی بھی سنا کون لوگ ہیں جو ڈیڈ لائنز دیتے رہتے ہیں جی اس میں سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گے اس میں کہ تبدیلی کا جو سال ہے وہ دوزارتی رہی ہے تو باقی تجزیعے اور گفتگو ایسی بھی گفتگو چینلز میں سننے میں آئی ہے ایسے صاحب کی طرف سے کسی نے کہا کہ ڈیڈ باڈی جو جائے گی ویوانے صدر سے وہ ایملنس میں جائے گی کسی نے اپنا تذیعہ پیش کیا کہ جناب وزیر آزم جا رہے ہیں جیسے آج کل ہمارے میڈیا کے اندر ہمارے انکر بھائی ایک ہی ٹاپک آن کے اوپاس تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر آزم صاحب نے اس کا بقیدہ جواب دیا ہے تو وہ یہی ہے بنتا ہے اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے انٹرنیشنل حالات ہیں ایکسٹرنل جو آپ کے حالات ہیں اور جو انٹرنل ہیں وہ اس چیز کے آپ کو اجازہ نہیں دیتے کہ اس موقع کے اوپر آپ بجائے ان کے ساتھ مل کر آپ اس کو درست کریں عوام کے اندر ایک چیز کو پیدا کریں بلکہ عوام کے اندر ایک آپ نے تذبذب کا شکار کر دی ہے اس بطول نے اور ہمیں ایک بات جو ہے گفتوکو کرنی چاہیے جس سے قوم کے در مایوسی نہ ہو میڈیا ڈیڈلائن دے رہا ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے دیکھیں جی آپ کے سامنے اور کسی نے ڈیڈلائن دینی ہے میڈیا جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ داری کا جو ثبوت دینے وزیر آزم جب کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم چور ٹھہرے اور وہ ولی ہے ولی کون ہے دیکھیں اس کے اندر آپ نے جو وزیر آزم کی ابھی تقریر بھی سنائی ہے مختلف موقعوں دو پر اور آج اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ مجھے جو سیاست دان ہیں ان کو کریٹی سائز کیا جائے ہر پیلو سے ہر اینگل سے تو اس میں میں سمجھتا ہوں وہ طاقتیں بھی بیٹی رہی ہیں جہاں انسٹیٹوشنز ہیں ان کو ابھی اعتصاب ہونا چاہیے تو یہ بری بات نہیں ہے یہ اچھی بات ہے جب اعتصاب ہونا ہے تو میں سمجھتا صرف پارلیمنٹیرینز کا نہیں ہونا چاہیے اس میں تمام شعبے جو ہے چاہے بیورکریسی ہو چاہے فوج ہو چاہے ججیز ہو سب کا اعتصاب ہونا چاہیے اس پہ بات کرتے ہیں اس لیے انہوں نے جو ولی کا لفظ استعمال کیا ہے وہ بالکل رائٹ ٹائم پہ اور بالکل رائٹلی انہوں نے وہ بیان کیا ہے ان ولیوں کے نام لینا چاہیں گے آپ میں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صرف سیاستدانی تمام جو خرابی کا ذمہ دار ہے وہ سیاستدان ہے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ پچھلے دس سال میں جو ایک جنرل یہاں پہ آیا اور اس نے ایک جمہوری گورنمنٹ کا تختار اٹھا آیا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کے بعد اس نے اعتصاب کا نعرہ لگایا اور اعتصاب کے نام کے اوپر اس نے جوک کچھ جہاں پہ گل کھلا کے گیا ہے اور لوگوں کو سیاستدانوں کی چھوٹی کمزوریوں سے صرف وہی ایک رسپونسیبل ہے اور دس سال جس آگ میں ہمیں دھکیل کے گیا ہے اور آج تک ہم کوشش کر رہے ہیں اس آگ سے ہم پاکستان کو نکالیں پاکستان کے عمام کو نکالیں اور جو آج میں سمجھتا ہی قریش صاحب صرف وہی ایک شخص ہے جو ڈیڈ لائنز ابھی بھی دے رہا ہے باہر باہر سے دیکھیں اس کے ساتھ لازمی بات ہے کچھ اس کے پیچھے چیزیں طاقتیں ضرور ہیں جو اس کو انکراج کرتے ہیں صاحب صاحب آپ بتائیں گے ڈیڈ لائنز کون لوگ دے رہے ہیں اور کون ہے یہ ولی جن کا وزیراعظم نے بھی ذکر کیا میرا خیال ہے جی آج کو اگر ہم دیکھیں کہ آج یہ کیا ہاؤز میں کیا چیز ہوئی یہ ایشو ریز ہوئے لیڈر آف دو آپوزیشن نے ایشو ریز کیا کہ ایک تو ایشو ریز کیا کہ جو ایک انجیو نے ایک آؤٹ او پروپورشن بلو کر دیا ہے لوگوں کے ایسٹس کو ہمارے نیشنل سیملی کے میمبرز کے ایسٹ ہمارے آج ایک میمبر نے کھڑے ہو کے بعد کی بلال یاسین صاحب اگر ان کے پاس پچھلے سال پچاس ہزار روپے تھا تو اب ان کے پانچ لاکھ ہو گئے یہاں سانسہ صاحب بات تو ہوگی کوئی ایکشن بھی ریکمیں نہیں نہیں سنیے نا سنیے میری پہلے بات سن لیں پچاس ہزار اگر ان کے پاس کیش اویلیبل تھا تو اب اگر اس سال انہوں نے پانچ لاکھ ڈیکلیئر کر دیا تو انہوں نے یہ نہیں دیا کہ پانچ پچاس ہزار سے پانچ انہوں نے کہا جی نو گناہ وہ بڑھ گیا اور ایک سال میں بڑھ گیا اور اس کو ہائلائٹ کیا اور وہ میڈیا ان کو چار پانچ دن کھیشتا رہا مقصد آج کا جو انسار صاحب کا بات کرنے کا یہ تھا کہ ہم لوگ ہم 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 وی ار اوپن ٹو پبلک ہمارے ایسٹس کی ہم اور لائیبلیٹیز کی ہم ریٹرنز دیتے ہیں ہر سال دیتے ہیں ہم پبلک آفیس میں ہیں تو ہماری سکروٹنی ہوتی ہے مگر باقی جو لوگ ہیں جس میں کیٹیگورکلی انہوں نے اور پرائیم ایسٹس صاحب نے ذکر کیا فوج ہو گئی جوڈیشیری ہو گئی بیروکریسی ہو گئی ہم چاہتے ہیں جو اکاؤنٹوبلیٹی لاؤ اب جو بن رہے جو پرائیم ایسٹس صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم لے کے آ رہے ہیں مگر وہ سمہاو کنکلوڈ نہیں ہو رہا جس میں ہماری یہ کنڈیشن ہے کہ جی آپ ہر ایک کو جو پبلک آفیس ہولڈر ہے اس کو اس نیٹ میں آنا چاہیے وزیراعظم نے چینج ویڈن کی بھی بات کیا کہ اسی ہاؤس کے اندر سے کوئی آئے گا دیکھیں ہاؤس کے اندر سے تو آ سکتا ہے ہماری پارٹی اپوزیشن پی ایم ایل این آپ کا بھی کوئی کنڈیڈیٹ ہے نہیں ہمارا کوئی کنڈیڈیٹ نہیں ہے مگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں ایسا پیپلز پارٹی میں اور کنڈیڈیٹ ہیں جمہوری عمل جو ہے اس کو انکار کسی کا بھی نہیں ہے نا پرائیم نیسٹر کا ہے نا پریزنٹ کا ہے جمہوری عمل کے ذریعے ہیں جمہوری عمل سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں یہ ہوتا ہے جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ چینجز آتی بھی رہی ہیں تو یعنی پرائیم نیسٹر کی جو اگلی ایکسنیشن ہے وہ ملی ہے یا نہیں اگر کوئی غلط بیانی اور غلط فہمی میں مبتلا ہے اس پہ بات کرتے ہیں مزید بات جاری رکھتے ہیں اور رعوف کلاسر سے واپس آ کے پوچھیں گے کہ کیا وزیراعظم کو ایک اور ایکسٹینشن مل گئی ہے یا ڈیڈ لائنز کا سلسلہ جاری ہے ایک وقت کے بعد